اب دوسرا دن ہے نو زلحج نو زلحج سب سے اہم ہے ایک حج کا فرض احرام تھا اب دوسرا فرض ہے عرفات میں ٹھہرنا حضور علیہ السلام نو زلحج کو عرفات کے لئے روانہ ہو کر وہاں پہنچے اور چونکہ وہ نو زلحج ہے اس دن ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے وہ تکبیرات پڑھیں جو پوری امت پڑھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دوسرا عمل ہے عرفات کی روانگی اور تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی ہر نماز کے بعد نو زلحج سے شروع ہوں گی تیرہ زلحج کی اثر تک یہ ہم پڑھتے رہیں گے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ مرد اونچی آواز سے عورتیں آہستہ آواز سے اس دن نو زلحج یوم عرفہ کہلاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے پورے سال میں نو زلحج کی فضیلت کیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورے سال میں ایک دن زلحج کی نو تریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے ازاد فرماتا ہے اور شیطان روتا ہے حضور نے اس کو چیختے ہوئے دیکھا حضور مسکرائے صحابہ نے پوچھا فرمایا میری امت کی کسرت سے بکشش کو دیکھ کر یہ چیخت نے لگا میں اس کی حالت کو دیکھوں نو زلحج یوم عرفہ اور بندوں کو اپنا قربتہ کرتا ہے اور ہم اپنے بیٹوں پر فخر کرتے ہیں ہم اپنی زمینوں پر فخر کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاجیوں کو جب دیکھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر فرماتا ہے اتنی اہمیت ہے باہا بہی ملائکت مسلم شریف میں یہاں حضور نے نوز الحج کو خطب حجت الودا عطا فرمایا یہاں پر اگلا کام یہ کرنا ہے کہ زہر کے وقت اثر کی نماز دونوں زہر اور اثر اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہیں ازان ہوتی ہے پہلے تکبیر ہوگی زہر کے دو فرض کیونکہ سب مسافر دو فرض پھر تکبیر ہوگی اور اثر کے دو فرض زہر کے ٹائم ادا یہ دو نمازیں اکٹھی ہوگئی پھر ہم نے حجاجے کرام نے عرفات میں ہی قیام کرتے رہنا ہے اور سب سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں حضور کی حدیث شریف ہے افضل دعا یوم عرفہ سب سے افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے ترمزی شریف میں غروب آفتاب جب ہو جائے گا اور میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ روانگی ہوتی ہے اس میں لکھا ہے جب یہ روانگی کرتے ہیں اس وقت بخشش کا نزول ہوتا ہے نزول بخشش اس وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد اب ہم نے حجاجے کرام نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے وہ آپ جائیں گے بہت ایک موقف ہے جہاں بورڈ لگے ہوں گے موقف المزدلفہ وہاں پہنچنا ہے عرفات سے ہو گئے فراغت مزدلفہ مزدلفہ پہنچ کر وہاں نماز مغرب پہلے اور فوراں دوسری تکبیر کے ساتھ عشاء کے دو فرض پھر بعد میں آپ مغرب کی سنتے پڑھیں گے اور بعد میں پھر عشاء کے سنتے اور ویتر پڑھیں گے آپ نے پڑھنے ہیں تین فرض مغرب کے عشاء کے ٹھائم اس کے بعد پھر دو فرض عشاء کے پھر آپ نے مغرب کی سنتے اور عشاء کی سنتے اور ویتر یہ طریقہ ہے مزدلفہ مزدلفہ میں آرام کرنا یہ سنت ہے سوئیں مزدلفہ میں آرام کرنا